بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افان اسکر الیکٹرک ورکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک جوسر بلینڈر کے بارے میں جو کہ 3&1 والی جوسر بلینڈر مشین ہے اس کے بارے میں یہ چل نہیں رہی اس کا فالٹ ٹون لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہے اس کو کس طرح رپیر کیس جاتا ہے تو دوستو اس سے پہلے بھی میری دو تین ویڈیو جوسر مشین پہ بنی ہوئی ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ پیچھے جو سکرو لگے ہیں یہ کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے سکرو کھولنے کے بعد یہ پیچھے ورا کور آپ ہٹا لیں اس کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ چیک کریں گے کہ اس کی موٹر خراب ہے یا کہ اس کے یہ جو سوچ لگے ہیں سوچ موٹر خراب ہے یا کہ اس کی وائر خراب ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی وائر کو چیک کر لیتے ہیں یہاں سے یہ بلا جوائنٹ جو ہے یہ کھول لیتے ہیں یہ موٹر کی تار لگ کر لیتے ہیں اور موٹر کو سیریز لیم سے چیک کرتے ہیں کہ ہماری موٹر ٹھیک ہے یا نہیں تو سیریز لیم موٹر ٹھیک بتا رہا ہے ہم سیریز سے اس کو چیک کر رہے ہیں اور موٹر ہماری حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موٹر تو بلکل ٹھیک ہے تو پرابلم یا پھر تار میں ہے یا یہ جو اس کے بٹن ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو وائر ہے اس کی لیڈ ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ دونوں تارے ہیں جو یہ لیڈ کی باہر سے آ رہی ہیں ایک اندر بٹن میں پہلے لگیا ہے اور دوسری یہ جس کا جوائنٹ کھولا ہے اس کو بھی ہم ادھر کٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو سوچ جو ہے سیریز میں لگاتے ہیں سوچ کو سیریز میں لگا دیا ہے اور یہ لائٹ ہماری سیریز لیمپ ہمارا ہونے ہوا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ ہماری لیڈ میں پرابلم ہے تو یہاں سے ہم اس کی گوٹ یہ جو باڈی کے اندر لگی ہوئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں ایک تار ہم سوچ کے ساتھ لگاتے ہیں اور دوسری دروائے بے لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ والی تار ہماری جو ہے یہ اکیا اور یہ جو بلو والی تار ہے یہ خراب ہے اب ہم اس کو تار کو چھی لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک خراب ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک خراب ہے یہ دیکھیں اس کو چھیل ہے تو یہ جو ہے اندر سے بلکل پوڈر بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو چھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور تار یہ ٹوٹ جاتی ہے اس کو جتنا بھی آرام سے چھیلیں کہ یہ ٹوٹ جائے گی اس کو ہم مزید آگے تک دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ خراب ہے دوستو یہ چینہ کپر ہے تو چینہ کپر کا یہی کام ہے یہ سال سے دو سال تک یہ اچھی چل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اندر سے خود بخودی پوڈر بن جاتی ہے پوڈر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو والی جو تاہرہا ہے اس کو ساری کو ہم نے آستا آستا چھیل دیا اور یہ اندر سے پوڈر بنی ہوئی ہے یہ اتار میں نے ساری دیکھئے جگہ جگہ سے پھوٹی ہوئی ہے ہم اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا بھی اس کو دبائیں ایک دو پال دیں تو یہ چور جاتی ہے تو سلور کی چائرک کپر کی جو تار ہے یہ تقریبا سال سے ڈیڑھ سال دو سال ہی چلتی ہے اس کے بعد یہ پوڈر بن جاتی ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں میں نے دیکھی ہیں آج کل سرور کی لیڈ استعمال کر رہی ہے جو کہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے تو اب ہم یہ اس کو لیڈ لگائیں گے یہ کپر کی ہے تو پرانی والی گوٹ تار سے اتار کے ہم وہ نئی تار پر چڑھا لیں گے دونوں تاروں کو لیڈا لیڈا کر کے ایک ہمیں موٹر کے ساتھ لگا دیں گے اور دوسری سوچ کو دے دیں گے یہ بلکل تیور کپر کی تار ہے ایک کو میں ادھر سے اتارا تھا موٹر والی تار کے ساتھ ایک کو ادھر لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر کیپ چڑھا دیں گے اور دوسری سوچ کے ساتھ لگا دی ہے یہ گوٹ کو ادھر بڑی میں فٹ کر لیتے ہیں اور تاروں کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سکرو لگا دیتے ہیں باڈی کے اس کو بند کرتے ہیں ہم اس کو سیریز لیم سے چیک کرتے ہیں تو یہ ہماری مشین بلکل اوکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بٹن بھی سارے کام کر رہے ہیں مشین بھی ہماری اوکی ہو گئی ہے صرف یہ تار کا پرابلم تھا جی تو فرینڈ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام خود سے کر سکیں بجائے کہ کسی مکانک کے پاس جائے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل والے بٹن کو دبا دے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دی اللہ حافظ ملتے ہیں